26 گیرہ حملے کے زخم آج بھی لوگوں کے ذہن میں زندہ ہیں اس آتنگ کی حملے میں 18 سرخشہ کرمیوں کے ساتھ ہی 166 لوگ مارے گئے اور 300 سے زیادہ لوگ خائل ہوئے تھے ممبئی حملوں کے سازش کرتاؤں کو نیائے کے کڑھرے میں لانے کی لڑائی کو لے کر بھارت نے ایک بڑی جیت حاصل کی ہے ممبئی حملے کے مکھ سازش کرتا میں سے تحور رانہ کو بھارت لانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کون ہے تحور رانہ اور کیسے رچی گئی دیش کی آرثے کا راجتھانی کو دہلانے کی ساسش نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں جن بھابنا ٹائمز آپ کے ساتھ میں ہوں انکیتہ آج ہم آپ کے سامنے تحور رانہ کی پوری کرائیم کنڈلی کھول کے رکھتیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجے تاکہ سب سے پہلے آپ ایسی ہی سٹوریز کو دیکھ سکیں 26 نویمبر 2008 یہ وہ تاریخ ہے جس دن بھارت کے اتحاس میں سب سے بڑا آتنگ کی حملہ ہوا تھا اس حملے میں 18 سرکشہ کرمیوں کے ساتھ ہی 166 لوگ مارے گئے اور 300 سے زیادہ لوگ سکمی ہوئے اس دن کو یاد کر کے دیش کے لوگ آج بھی سہر جاتے ہیں سپنوں کی نگری ممبئی کی وہ شام بھی عام تھی ہر کوئی اپنی دھن میں ویست تھا بازاروں میں چہل پہل تھی مارین ڈرائیو پر لوگ سمندر سے آنے والی تھنڈی تھنڈی ہواوں میں مدخوش تھے اس بات سے انجان کہ سمندر کے راستے موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور جیسے ہی پاکستان سے آئے دس آتنگیوں کے قدم پڑے ممبئی کی سڑکوں پر موت ناچنے لگی سمندر کے راستے موت کے سودھا گر رات قریب آٹھ بجے کولابا کے پاس مشلی بازار میں اُترے سبھی کے ہاتھوں میں ایک اے فورٹی سیون ڈرائیفل تھی سی ایس ٹی ریلوے سٹیشن ویلے پالے علاقہ گولیوں کی ترطرہاٹ سے گونج اٹھا اور اس کے بعد نامچین ہوتلز میں شمار تاج ہوتل اوبرائی ٹرائیڈنٹ ہوتل اور نریبن ہاؤس کو بھی آتنگیوں نے اپنا نشانہ بنایا چاروں طرف چیخ پکار اور خون کے نشان تھے تین دنوں تک چلے مدھ پھیڑ کے بعد پولیس اور سینہ کے آپریشن میں ایر ایس جی کمانڈوز کی اینٹری ہوئی اور اجمل آمیر کساپ کو چھوڑ کر لشکر اے طیبہ کے سب ہی آتنگ کی مارے گئے اور ایک ماتر زندہ پکڑے گئے آتنگوادی اجمل کساپ کے خلاف آمس ایکٹ غیر قانونی گتیوی تھی روک تھام آدھینیم ویسپوٹک آدھینیم دیش کے خلاف یدھ چھیڑنے سمیت نیائی ٹرکریہ کے بعد آخر کار 21 نیویمبر دو ہزار بارہ کو صبح ساڑھے سات بجے فانسی کی سزا اجمل کو دی گئی گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا ملی لیکن زخم تو آج بھی تازہ ہے اس دشاہ میں بھارت کو ایک اور کامیابی ملی ہے بھارت کو سازش میں شامل پاکستانی آتنگ کی تحور رانہ کو بھارت لائے جانے کا راستہ ساف ہو گیا ہے امریکی کوٹ نے تحور کے بھارت پر تیارپن کو منظوری دے دی ہے اب این آئیے امریکی سرکار سے سمپرک کی مدد سے تحور کو جلد ہی بھارت لائے گا اب آپ کو بتا دے کہ تحور رانہ آخر ہے کون تحور رانہ پاکستانی مولکہ کناڑائی ناغرک ہے جس نے لشکر کے آتنگوادی ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کے ساتھ مل کر 26-11 حملے کی سازش رشید بھارت سرکار کی مانگ پر ہی امریکہ میں تحور کو گرفتار کیا گیا تھا بھارت کی راشری جانچ ایجنسی این آئیے دوہسار آٹھ میں پاکستان استحت لشکر تیبہ کے آتنگوادیوں کی طرف سے کیے گئے 26-11 کے حملوں میں اس کی بھومکہ کی جانچ کر رہی ہے تحور رانہ کا جنم پاکستان میں ہوا تھا یہاں پر شروعاتی شکشہ حاصل کرنے کے بعد میڈیکل ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستانی سینہ کے میڈیکل کور میں شامل ہو گیا رانہ کی پتنی بھی ڈاکٹر تھی 1997 میں دونوں پتی پتنی کناڈا چلے گئے اور دوہسار ایک میں کناڈا کی ڈاکٹر بند گئے اس کے بعد رانہ نے امریکہ کے شکاگو بے ایک ایمیگریشن اور ٹریبل ایجنسی کھولی ساتھی کچھ دوسرے بھی افسائی بھی شروع کیے اسی نے اپنے بچپن کے دوست ڈیویڈ ہیڈلی کی اس آتنگ کی سازش میں مدد کی تھی اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ضرور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے جڑے رہیے جن بھاپنا ٹائمز کے ساتھ نمازکار